ڈلی کے راجیندر نگر میں راؤز آئی ایس اکیڈمی کے بیسمنٹ میں پانی بھرنے کی وجہ سے تین چھاتروں کی موت کے معاملے پر ڈلی ہائی کورٹ نے ایم سی ڈی دلی سرکار اور ڈلی پولیس کو آئینہ دکھا دیا ہے کہ انہوں نے کتنی لاپرواہی برتی ہے ہائی کورٹ نے ہائی کورٹ میں ایکٹنگ چیف جسٹس منموہن کی اگوائی والی کھنڈ پیٹھ نے اس معاملے کے سنوائی کی اور سنوائی کے دوران ہائی کورٹ نے سخت سوال پوچھے ہائی کورٹ کی سخت ٹپنیوں میں یہ بھی شامل ہے کہ آپ لوگوں نے ایم سی ڈی کا مزاگ بنا دیا ہے اس کے ساتھ ہی کورٹ نے کہا کہ فری بیز دینے کے سب کچھ فری فری بانٹنے کے چکر میں انفرسٹکچر پر کوئی دھیان نہیں دیا جا رہا ہے اتنے سال پرانا انفرسٹکچر ہے جو لاکھوں کی آبادی کے حساب سے بنایا گیا آبادی اب کروڑوں میں ہے لیکن انفرسٹکچر کو رینیو کرنے کے لئے کچھ نہیں کیا جا رہا ہے کورٹ نے یہ بھی کہا کہ صرف نچلے اسطر کے ادھیکاریوں کو رفا دفا کر کے یعنی ان کو کسی کو برخواست کر کے کسی کو سسپینڈ کر کے اپنی کاری کی اتشری سمجھی جا رہی ہے لیکن انہوں نے یہ صاحب کہا کہ بڑے ادھیکاری کیوں نہیں ایسی چیمبر سے نکلتے ہیں موقع پر جا کر دیکھتے ہیں معاینہ کرتے ہیں اور اسی صاحب سے قدم اٹھاتے ہیں ہائی کورٹ میں جسٹس منموہن کی پیٹ نے یہ بھی کہا کہ شکروعار کو ہونے والے سنوائی میں ایم سی ڈی کے کمیشنر ڈلی پولیس کے سمبندی جلے کے ڈی سی پی اور انویسٹیگیشن آفیسر جنہوں نے اس معاملے کی جانچ کی ہے وہ پوری فائلوں کے ساتھ اور ساتھ ہی پوری تیاری کے ساتھ شکروعار کو ڈھائی بجے عدالت میں حاضر ہوں عدالت اس معاملے پر آگے سنوائی کرے گی کورٹ میں سنوائی کے دوران بہت ساری چیزیں کہی گئی کچھ چیزیں کورٹ نے صاف صاف دو ٹوک کہیں کچھ چیزیں بیٹوین دلائنس ہیں جن کو سمجھنے کی اور پڑھنے کی ضرورت ہے ڈلی سرکار نے اور ایم سی ڈی نے مونسون کے پہلے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اس بار سبھی نالوں کے صفائی کر لی گئی ہے اور ایسا کام ہے کہ لوگ دلی کے جنتہ مونسون کا آنند اٹھائے گی لیکن جب مونسون کے پہلی بارش آئی تو پہلے تو یہ دعویٰ بہ گئے اور اس کے بعد جب یہ راوز آئی ایس اکیڈمی کی گھٹنا ہوئی اس کے بعد سے تو تمام چیزوں کی پول کھل گئی ہے جس میں ایم سی ڈی کی طرف سے یہ کہا گیا کہ پانی بھرا ہوا تھا لیکن جب ایک گاڑی وہاں سے گزری اس کی وجہ سے جو پانی میں لہریں پیدا ہوئیں اس کی وجہ سے سارا حادثہ ہوا ہے لیکن یہ کچھ ویسا ہی ہے جس پر ہم تو کیا آپ کو بھی شاید یقین نہیں ہوگا کیونکہ صرف ایک گاڑی کے گزرنے سے کتنا پانی جا سکتا ہے کیا لاکھوں لیٹر پانی جا سکتا ہے یہ ایسا ہی ہے جیسے بال کٹ کر مردے کا یعنی لاش کا وزن کم کرنے کا دعویٰ اس پر کوٹ نے اب آگے شکروبار کو جب سنوائی ہوگی تو اس سے بھی سخت سوالوں سے شاید ایم سی ڈی کے کمیشنر کو دلی پولیس کے ڈپٹی کمیشنر کو اور ساتھ ہی آئی او کو اس معاملے میں کئی سخت سوالوں کا سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ مجھے لگ رہا کہ بمبارڈنگ ابھی باقی ہے شکروبار کو وہ باقی بمبارڈنگ ہوگی کیونکہ ایم سی ڈی کے لیے کوٹ نے صاف کر دیا ہے کہ جو انفرسٹیکچر مضبوط ہونا چاہیے تھا اس پر کوئی دھیان نہیں دیا گیا سرکاروں کا اور جو ستھانیاں نکائے ہیں ان کا دھیان صرف فری بیز یعنی فری فری بانٹنے پر ہوا کسی کی کوئی ساموہ ایک ذمہ داری نہیں ہے ایک ایک ذمہ داری نہیں ہے سب ایک دوسرے پر تھوپ رہے ہیں ایک ایجنسی آتی ہے نالا بند کر دیتی ہے دوسری ایجنسی آتی ہے نالا کھول دیتی ہے تو ان تمام چیزوں پر لگام لگانے کی ضرورت ہے کوٹ نے ستھانیاں نکائےوں سے اور پرشاسن سے یہ بھی کہا ہے کہ اب تک اٹھائے گئے قدموں کے جانکاری دی جائے یعنی سٹیٹس ریپورٹ داخل کی جائے اب یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ کس نئے ایکسکیوز اور نئے ٹھیکرے کے ساتھ یہ ایجنسیاں کوٹ کے سامنے جاتی ہیں اور کس کے سر ٹھیکرہ پھوڑا جاتا ہے یہ بھی دیکھنا دلچسپ ہوگا کیونکہ یہ تو بہت سپشٹ تتھے ہیں کہ جب بھی کوئی ایسا حادثہ ہوتا ہے راجنیتک آروپ پرتیاروپ کر دیے جاتے ہیں اور کاسمیٹک انتظام کر دیے جاتے ہیں تاکہ ایسے دھول جھاڑ کر یہ بتایا جائے دھول جھاڑ کر یا دھول جھوک کر صرف یہ دکھائے جاتا کہ گلتی ہماری نہیں گلتی دوسرے کی ہے اب یہ کوٹ تے کرے گا کہ گلتی آخر کس کی ہے اور اسے کیسی سزا دی جائے کیمرمن منیش کے ساتھ سنجے شہرمان موسیقی